دوستو انیس سو پینٹالیس کے موسمی خزان کی ایک سرد رات میں لیلائیڈ آلسن جو کہ فیروٹا خولے روڈا کا ریاشی اور ایک کسان تھا رات کے کھانے میں مزیدار چکن کھانے کی گھر سے اس نے مرگیوں کا شیڈ ہٹایا اور اس میں سے ایک مرگا جس کا نام مائک تھا اسے نکالا لیلائیڈ آلسن ایک تجربہ کار انسان تھا لیکن اس بار گلتی سے اس نے مرگے کو گلدن سے تھوڑا اوپر سے کار دیا مرگے نے اپنے سر کا کچھ حصہ کھو دیا تھا اسی دوران مرگا اس کے ہاتھ سے نکلا اور بھاگ گیا لیلائیڈ آلسن جب صبح اٹھا تو اس نے پایا کہ مائک نامی مرگا ابھی بھی زندہ تھا اور اس کے سر کا بلکل تھوڑا حصہ اس کی گردن کے ساتھ رہ گیا تھا اس طرح مائک بنا سر والے مرگے کے نام سے مشہور ہو گیا مائک بنا سر والا مرگا پوری اٹھارہ مہینے زندہ رہا اس کا مالک اسے گردن میں بنے ایک سورا کے ذریعے کھانا کھلاتا تھا حتیٰ کہ وہ آم مرگوں کی طرح اڑ بھی سکتا تھا لیکن اس کی بانک پر ضرور اثر پڑا تھا مائک ملک بھر میں ایک شو ایکٹ کے لئے دورے پر بھی گیا اور اس کے بعد یونسٹی آف اٹھا جو کہ سارٹ لیک سٹی میں واقع ہے وہاں مائک کا جازہ کیا گیا بلاکھر بنا سر والا مرگا مائک انیس سو سنٹالیس کے مارچ میں مر گیا یہ سردیوں کی ایک شام تھی جب اسے دفن کیا گیا اس کے بعد مائک کے مالک نے اس کی یاد کو خوشی سے منایا ڈاٹر ٹوم سیملڈس جو کہ دا سینٹر آف بی ہیویر ایولیوشن ایٹ نیو کیسل یونیسٹی میں مرگوں کے مہین ڈاٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ مائک کی زندہ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا خون نہیں بہا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ سر کے بغیر زندہ رہنے کے قابل تھا جس کی وضاعت انہوں نے یوں کی انسانوں میں اپنے سر کا کچھ حصہ کھونا بھی پورے دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن مرگیوں کے معامل میں ایسا نہیں ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مرگیوں کا دماغ کتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ زیادہ در خوپڑی کے پشت پر آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے رپورٹس کے مطابق مائک کی چونچ آنکھیں چہرہ اور کان کٹ چکے تھے ڈرٹس سیملڈرز کا اندازہ ہے کہ مائک کی دماغ کا اسی پسند حصہ بچہ رہ گیا تھا جو کہ اس کے جسم دل کی شرعہ سانس لینے بھوک اور نظام انظام کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس طرح مائک پورے اٹھارہ مہینے زندہ رہا تھا ان سب کے باوجود پھر بھی ہم بول جاتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والے طاقت کوئی اور نہیں اللہ کی ہے یہ حیران کن واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشموں کا بہترین ثبوت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئکن کو کلک کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں